موسیقی 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 ہے اب ہم یہ یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہے ہیں آپ جان نہیں رہے ہوں گے تو جیسے ان لوگ پانچ گھنٹا چھ گھنٹا آٹھ گھنٹا کام کرتے ہیں نا ویسے ہم بھی یہ کام کرتے ہیں ہمارا یہ کا پرمیسو نے ہمیں یہ کام دیا ہے تو کام کرنا جروری ہے اصل میں جب کوئی انسان مسیحی ہونے کے بعد یعنی بیسواسی ہونے کے بعد جب کوئی کام کرتا ہے نا جیسے مالی جیے جب ہم مسیحی نہیں تھے اس کے پہلے جب کوئی کام کرتے تو ہمارے اندر کیا تھا سوارت تھا سوارت چھپا ہوا تھا لیکن جب ہم مسیحی میں آنے کے بعد جب کوئی کام کرتے ہیں اسی کام کو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ سوارت نہیں رہتا ہے ہمارا من جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں یہاں پر کام کر رہے ہیں تو اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم کس کے لیے کر رہے ہیں پرگو کے لیے کر رہے ہیں پرمیسوال کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ انسان کا تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر تو وہ انسان جب مسیحت میں آنے کے بعد اپنا duty پورا کرتا ہے اپنا job کرتا ہے تو اس میں اس کو اور ایمانداری نجر آتی ہے لب اس کے اندر بے ایمانی نہیں نجر آتی ہے اس میں اور من لگتا ہے کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہے وہ تو پرمیصور کے لیے کر رہا ہے اور پرمیصور تو آپ کے اندر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کام میں چوری کر رہا ہے کون کام اچھے طریقے سے نہیں کر رہا ہے تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کو سب کچھ پتا ہے تو اس لیے انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے تو اپنے من سے کرتا ہے اگلا وچن کہتا ہے دوستوں یاد رکھو کہ تمہیں پربو سے اترادکار کا پرتفل پرابت ہوگا یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا کی بھلے ہی ہم کوئی اپنا چھوٹا مٹا جوب کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں تو ہم اس کو اگر ایمانداری سے کریں گے نا بہت لوگ آج کل دیکھتے ہی ہوں گے کہ ایک فائل پاس کرنے کے لیے لوگ گوش لیتے ہیں گوش لینے کی عادت پڑ گئی ایک بار میرے گھر پر ایک پلیس والا آ گیا تھا تو اس کو جو ہے اب صبح صبح آیا تھا میرا گاڑی چلان ہو گیا تھا تو اسی کا پیپر لے کر آیا تھا تو وہ مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے اس پر سگنیچر کر دیجئے اور یہ پیپر لے دیجئے تو کہا میں نے کہا ٹھیک بھئیہ میں سگنیچر کر دی رہا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ جو صبح صبح آیا ہے تو میرا بوہن تو کرا دیجئے تو میں نے کہا یہ کونسی بات ہوئی آپ کو مطلب گورنمنٹ سیلری بھی تو دے رہی ہے تو آپ کس بات کا پیسے لے رہے ہیں بھائی اس طریقے سے جو ہے ہمارے سماج میں مطلب چلتا رہتا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں ہم بھلے ہی کوئی چھوٹا موٹا جو بھی کر رہے ہیں چھوٹا موٹا کام ہی کر رہے ہیں تو ہمیں اس کام کو پوری امانداری سے کرنا جائے کیونکہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم تو پرمیسور کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا پرتفل جو ہے پرمیسور ہمیں دے گا ہاں دے گا سورگ میں دے گا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یہ راستے میں کسی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا یا کسی کو چوٹ لگ گیا یا کوئی پیاسا ہے تو لوگ ہیلپ مانگتے ہیں لیکن لوگ ان کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں تو کرنا چاہیے بھائی پرمیسور 24 گھنٹہ آپ کی نگاہ پر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ایک چیز کا آپ سے حساب لے گا تو ہمیں سب کی ہیلپ کرنی چاہیے تو یہاں پرمیسور کا بچان کہتا ہے یاد رکھو کہ تمہیں پربو سے اترادکار کا پرتفل پرابت ہوگا یعنی پربو سے ہمیں کیا ہوگا اترادکار یعنی جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں پرتفل پرمیسور دے گا اپنے سوامی مسیح کی سیوہ کرتے رہو اب سیوہ کرنے کا عرض میں نے بتایا نا یہ سیوہ ایک ہی طرح سے نہیں ہوتا سیوہ کئی طرح سے ہوتی اگر کسی بائیبل سکھاتی ہے اگر کسی پیاسے کو ہم پانی پیلا دیے یا پھر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیے یا کسی ننگے کو ہم کپڑا دے دیے کسی کی ہیلپ کر دیے کسی کو کئی طریقے سے ہیلپ کیا جاتا ہے مطلب ہم کر دیتے ہیں تو سمجھئے وہیں پر ہم مسیح کی سیوہ کر چکے یعنی ہم پرمیسور کی سیوہ کر رہے ہیں اگلہ بچن کہتا ہے کیونکہ جو برا کرم کرے گا اسے اس کا پھل ملے گا اور وہاں کوئی پکچپات نہیں ہے آلیلویہ آپ جانتے ہیں کہ مسیح جو ہے پرمیسور مسیح وہ ساری شرشتی کا مالک اس نے ساری شرشتی کو بنایا ہے اور سب ہی اس کے بچے ہیں چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو چاہے دھنی ہو یا گریب ہو کوئی بھی ہو سب ہی وہ اس نے ہی بنایا ہے اپنی سوروپ میں اپنی رچنا میں بنایا تھا لیکن انسان جو ہے پاپ کیا اور پرمیسور سے دور ہو گیا یہاں پرمیسور کا وچن کہہ رہا ہے کیونکہ جو برا کرم کرے گا اسے اس کا حل ملے گا یعنی جو جس نے کسی پر دیا نہیں کیا جس نے جیون بھر لوگوں کو سرابہ گالی دیا مار پیٹ کیا نسا میں بے بیچار میں مورتی پوجا میں بہت سے لوگ مطلب گلت طریقے سے یہ کام کرتے ہیں تو جو کوئی بھی ایسا کام کیا ہے وہ اس کو جو ہے پرمیسور اس کا پھل دے گا یہاں پر پرمیسور کا وچن کہہ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی پکچپات نہیں ہے وہاں پر کوئی پکچپات نہیں ہے یعنی پرمیسور یہ نہیں کہہ گا کہ تم امیر ہو یا تم گریب ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو پرمیسور کا وچنیاں کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پرمیسور جو ہے نیاے کرتا پرمیسور وہ سچا نیاے کرتا ہے ایک ایک دانہ کا پھٹک پھٹک کر نیاے کرے گا جب ہم لوگوں کا نیاے ہوگا ہمارا تو نیاے نہیں ہوگا کیونکہ ایک بیشواسی کا جو مسیح ہوتے ہیں ان کا نیاے نہیں ہوتا ہے وہ لوگ ان کا پاپ جو ہے ویسے ہی چھما ہو جاتا ہے وہ لوگ مریں گے تو سیدھے وہ سورگ ہی جائیں گے لیکن جس نے یسیو پر بیشواس نہیں کیا ہے اپنا جیوان یسیو کو سمر پڑ نہیں کیا ہے ان کا نیاے ہوگا اگر ان کے جیوان میں جرہ سا بھی نہ داگ ہوگا جرہ سا بھی پاپ ہوگا تو وہ پرمیسور انہیں ان کے حساب سے نیاے کرے گا اور انہیں بکسے گا نہیں اس سمجھ چھوڑے گا نہیں جس طرح کوئی بچہ اگر پرچھا میں جاتا ہے پرچھا دینے کے لیے پڑھائی کرتا ہے تو پرچھا دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو جتنا نمبر ملتا ہے مالی جو اس کو پچاس میں پچیس نمبر ملا تو وہ پچیس نمبر کا ہی حق دار ایسا نہیں ہے کہ وہ پرمیسور کے سامنے ہاتھ کو جوڑ لے گا اور کہہ دے گا پربو جی مجھے تو چھما کر دیجئے اور میرا نمبر بڑھا دیجئے پرمیسور جو ہے نیاے کرتا پرمیسور ہے ہے کہ پرانا سمجھ جو ہے نا اگر جو بیعکتی یسو مسیح کے پہلے جو اس نے بیوچار کیا تھا پاپ کیا تھا مورتی پوجا جو بیٹوڑا تماری کیا تھا وہ بیعکتی اگر پرمیسور میں آکھ اور پرمیسور چھما مانگ لیتا ہے ہاتھ جوڑ لیتا ہے کہ یہ پرمیسور چھما کر دے میرے پاپ کو چھما کر دے اور میں آج کے بعد جو ہے کبھی پاپ نہیں کروں گا ایسے وہ انسان من پھلا لیتا ہے تو پرمیسور اس کے پاپ کو چھما کر دیتا ہے لیکن اگر کوئی بھی بیعکتی کتنا بھی بڑا سے بڑا بیعکتی ہو اس دنیا کا فیماس ہو بڑا سے بڑا مطلب دھانوان ہو اگر اس کا پاپ چھما نہیں ہوئے تو وہ پرمیسور نے نہیں چھوڑے اپنے دھان دولت سے پرمیسور کو گھوش نہیں دے سکتا ہے کہ پرمیسور گھوش لے لے اور تو مجھے چھما کر دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو دوستو آج کا ویڈیو ہمارا یہیں تک تھا اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھا لگا ہو تو چنل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب کو جیما سکی دوستو